اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیارے بچوں امید ہے کہ آپ بخیر وافیت ہوں گے تو انشاءاللہ آج ہم اپنا سبق مائی بیوٹی فلٹری پڑھنے جا رہے ہیں یہ ہماری سیکنڈ کلاس انگلیش کا سبق ہے دھیانر سے سنیں اور اپنی کتاب کھول کر اپنے سامنے رکھیں یہ صفحہ نمبر ایک سو پہنچ پہ ہے تو آپ اس کی طرف گھوڑ کریں اور میں پڑھتا جاؤں گا آپ سنتے جائیے اور میرے ساتھ ساتھ تو رہتے جائیے look at me oh beautiful tree when it's hot you refresh me you give me fruits so sweet which I like and love to eat you care for me and do me good for our houses you supply wood you provide us precious oxygen inhaled by all animals and men dear friends do a favor to me you too plant a little little tree it will grow and you and be your friend it will grow and be your friend and this friendship will never end یہ آتھر بول رہا ہے یہ پایم لکھنے والا بول رہا ہے یہ پیڑ کے ساتھ باتیں کر رہا ہے اور پیڑ کو بول رہا ہے look at me oh beautiful tree when it's hot you refresh me اے امدہ اور نفیس درخت اے پیارے خوبصورت درخت میری طرف دیکھو جب گرمی ہوتی ہے تو آپ مجھے تازہ رکھتے ہیں you give me fruit so sweet which i like to love love to eat اور آپ مجھے امدہ امدہ میوے فرہم کرتا ہے جو میوے میں بہت جن میوے سے جو مجھے بہت پیارے لگتے ہیں اور میں ان کو کھاتا ہوں you care me and do me good آپ میرے لئے بہت اچھا کر رہے ہیں for our houses you supply wood اور ہمارے گھروں کے لئے گھر بنانے کے لئے آپ ہمیں لکڑی بھی فرہم کرتے you provide us precious oxygen inhaled by animals and men آپ بہت ہی امدہ ہوا ہمیں فرہم کر رہے ہیں oxygen فرہم کر رہے ہیں انسانوں کو جانوروں کے لئے dear friends do a favor to me یہ آتھر بول رہا ہے پیارے بچوں پیارے دوستوں آپ کیا میرا ساتھ دوگے you to plant a little little tree آپ چھوٹے چھوٹے پودے لگایا کرو it will grow and be your friend یہ جب بڑے ہو جائیں گے یہ تو آپ کے ایک پکے دوست بن جائیں گے and this friendship will never end اور یہ جو دوستانہ ہے یہ کبھی نہ ختم ہونے والا دوستانہ بن جاتا ہے پیارے بچوں ہمیں اس پائم سے یہ سبق ملتا ہے کہ پیڑ پودے ہمارے لئے کتنے ضروری ہیں پیڑ پودوں سے ہمیں فل ملتے ہیں فول ملتے ہیں آکسیجن ملتا ہے ہماری آب و ہوا ساف رکھنے میں مدد کرتے ہیں اور جس میوے کو ہم چاہیں تو وہ ہمیں ان پیڑ پودوں سے ہی مل سکتا ہے پیڑوں سے ہی مل سکتا ہے درختوں سے ہی مل سکتا ہے جس میں ہمارے پاس بہت سارے درخت ہیں جو میوہ دار ہیں بہت سارے درخت ایسے ہیں جو سایہ فرہم کرتے ہیں بہت سارے درخت ایسے ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنی زمینوں کو گرنے سے اکھڑنے سے بچا سکتے ہیں کیونکہ پیڑ پودے جو بھی ہوتے ہیں یہ ہمارے بہت کام آتے ہیں اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم پیڑ پودے لگائیں اپنے اڑوس پڑوس میں پیڑ پودوں کی حفاظت کریں اور ان کو بلا وجہ نقصان نہ پہنچائیں کیونکہ یہ ہماری ہی ضروریات زندگی کے چیز ہیں اور یہ جو ہمارے بہترین اور امدہ اور خوبصورت درخت ہیں ان سے ہمیں بہت سا فائدہ ملتا ہے ہم ان کو ان کی حفاظت کریں اور ان کو بچائیں مجھے امید ہے بچو کہ آپ کو یہ سمجھایا ہوگا یاد رہا ہوگا کہ پیڑ ہمارے لئے کتنے ضروری ہیں تو انشاءاللہ اس کے آگے ہم کل پڑھیں گے باقی وصلہ رہا ہوگا تو انشاءاللہ ڈاستی